روزہ چھوڑنا صرف دو سوردوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق ایک سفر میں دوسرا بیماری ہو سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہو مثال کے طور پر صبح سہری کے وقت تھا کراچی ائرپورٹ پہ تھے آپ نے جانا ہے امریکہ آپ کا گھر ہے کراچی میں سہری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ائرپورٹ پہ تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ مقیم ہیں نا ابھی تو لوگ کیا کرتے ہیں چونکہ آج ہم نے امریکہ جانا ہے یا چھانگا مانگا جانا ہے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دی ہمیں بھائی وہ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے جہاز کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا اس وقت آپ مسافر بنیں گے جب تک کراچی کی حدود میں ہے اپنے شہر کی حدود میں ہے آپ مسافر نہیں بنتے ہیں انہیں کا ارادہ تو گھر سے نکلنے سے مسافر نہیں بنتا آدمی اپنے شہر کو تمام مضافات سمیت شہر اور اس کی جو قریب کی آبادی ہوتی ہیں وہ جب تک پوری مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ سفر میں داخل نہیں ہوتے ہاں آپ جہاز میں بیٹھ گئے ابھی سہری کا وقت ہے جہاز کراچی کی آبادی سے باہر نکل گیا اور ابھی بھی سہری کا وقت ہے اب سہری کا وقت جب ختم ہونے والا ہے اس وقت آپ مسافر بن چکے تھے تو اب آپ روزہ چھوڑ بولو سکتے ہیں